السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانک سامین محترم ابھی آپ کے سامنے جنرل صاحب نے ایک ابتدائی گفتگو رکھی کی میں اس ٹاپک پر کچھ کہنے سے پہلے دو چار باتیں اسی تناظر میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بنیادی بات کانسپٹس کی ہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا وہ ناقص رہے تو اس کی بنیاد پر شخصیت شخصیت کا کردار اور اس کا عمل وہ سب کا سب متاثر رہتا ہے اور وہ بھی ناقص بھی رہتا ہے اور اس کے اندر خرابیاں بھی وجود میں آتی رہتی ہیں جنرل صاحب نے بلکل بجا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے رسولوں کے ذریعے سے ان تمام تعلیمات میں دین اور دنیا کی وہ تفریق جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوئی یا پیدا کر دی گئی وہ تفریق ان کے ہاں نہیں پائے جاتی تھی آئیے میں دو تین لفظوں کو اس کا سہارا بناتے ہوئے ابتدائی چند منٹس میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات کہ جب ہم دنیا اور دین یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم اس کا معنی بھی جانتے ہیں جہاں تک مجھے تجربہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اور ہم چونکہ مسلم دنیا ہی سے بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں ہی سے بات کر رہے ہیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ دین اور دنیا کے بنیادی کانسپٹ ہی سے نواقف ہے آئیے لفظ دنیا پر پہلے غور کرتے ہیں کیونکہ میرا بھی اسی سے تعلق ہے اور آپ کا بھی اسی سے تعلق ہے دنیا کیا ہے دنیا حقیقتاً صرف ایک محلت عمل ہے ایک وقت کا نام ہے ایک زندگی کا نام ہے ایک ٹائم فریم ورک ہے دنیا اس کے سوا کچھ نہیں ہے میں ساٹھ سال پہلے اس دنیا میں آیا اور نجانے کب تک رہوں گا جو بھی میرا عرصہ حیات ہے یہ میری دنیا ہے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ آپ رہیں گے یہ سارا کا سارا عرصہ حیات بس اسی کو ہی دنیا کہا جاتا ہے دنیا کسی میڈیکل سائنس کا نام نہیں ہے دنیا کسی تجارت کا نام نہیں ہے دنیا کسی اسلحے کی فیکٹری کا نام نہیں ہے دنیا کسی عمارتیں بنانے والے انجینئرز کا نام نہیں ہے دنیا پیسہ کمانے اور پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے دنیا محض ایک ٹائم ایک وقت اور محلت عمل کا نام ہے اس میں آپ جو کام جس انداز میں کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس لیے پہلی بات تو یہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر ایک عالم چاہے اس کا تعلق قرآن مجید کے علم سے ہو میڈیکل سائنس کے علم کے ساتھ ہو کسی عسکری اور حربی اور جنگی معاملات سے اس کا تعلق ہو کسی انجینئرنگ کے کسی فیلڈ سے ہو ذرائب لاغیات سے اس کا تعلق ہو درحقیقت وہ سب کا سب اسی دنیا ہی سے تعلق رکھتے ہیں بشرتے کہ وہ کام کس انداز میں کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے کس کیفیت میں کر رہا ہے اس لئے فرق دین اور دنیا میں نہیں ہے فرق یہ ہے کہ کام اچھا ہے یا نہیں ہے اچھا ہے یا برا ہے دین صرف یہ تمیز عطا کرتا ہے یہ انتیاز عطا کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے ایک عالم دین جسے ہم عرف عام میں عالم دین کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور حدیث پڑھنے پڑھانے والا اگر اس کا طرز عمل اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس نے اس کے ذریعے سے چند پیسے کمانے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک ایکٹنگ کرنی ہے اس ایکٹنگ کے نتیجے میں کچھ عزت کچھ دولت کچھ سہولت مل جائے گی حقیقت یہ ہے کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو اور سنت اور سیرت ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو وہ دین کا کام نہیں کر رہا وہ دنیا میں ہے اور ایک کام کر رہا ہے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک حد تک تو پسند کیا جائے گا لیکن اس کا نتیجہ ابدی کامیابیوں کی صورت میں اس کو نہیں ملے گا اس لیے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے تصورات اور اپنے کانسپٹس درست کر لیجئے اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان ترکی اور چائنہ ان تمام علاقوں میں جو عربی اور اسلامیات پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ جس ڈکشنری کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ہے وہ عیسائی ہی رہا اور عیسائیت ہی کی بنیاد پر اس کی دنیا سے رخصت ہوا وہ اس نے قرآن کو سمجھنے میں بڑی مدد دی اس کی ڈکشنری نے لوگوں نے اس کے کام کو دیکھا الفاظ کے معانی تلاش کیے ان معانی کو قرآن مجید کے اندر سے تفسیر کی صورت میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو کیا اس لئیس معلوف جو کہ اس ڈکشنری کا مصنف تھا اس نے کوئی بہت دین کا کام کیا تھا اللہ کی نظر میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جو عرف عام میں دین کا کام ہو عرف عام میں لیکن حقیقتاً اس نے ایک ایسا کام کیا تھا جو اچھا تھا اس اچھے کام کے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ دنیا میں اسے شہرت مل گئی دنیا مینس اس زندگی میں اسے دولت مل گئی اس کا نام معروف ہو گیا لیکن کیا آخرت میں وہ اس کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر کا مستعق ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا تو رب زلجلال فرماتے ہیں کہ جس نے جس نیت کی بنیاد پر کام کیا ہوگا ہم اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر اور جزا دیں گے اس کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ دین اور دنیا کا وہ کانسپٹ جو آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے حقیقتا یہیں سے ایک بہت بڑی خرابی کی بنیاد رکھ دی گئی اور جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا میں نے ابن سینہ کے بارے میں ابن الحیسم کے بارے میں الخارزمی کے بارے میں القندی کے بارے میں اور ابن خلدون کے بارے میں ان میں سے جن کی بھی میں نے سیرت پڑی ہے ان کی تمام زندگیوں کی جو ایڈوکیشن تھی اس ایڈوکیشن میں پہلی کتاب قرآن دوسری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تیسری کتاب ان کی زندگی سے جو دنیا کی زندگی سے متعلق کوئی حساب پڑھ رہا ہے کوئی عدب پڑھ رہا ہے کوئی سائنس اس میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہا ہے پھر تخصص کے میدان الگ لگ بنتے ہیں لیکن وہ بنیادی جو معلومات ملنی چاہیے ہر فرد کو ان کی ایڈوکیشن کا اور ان کی تعلیم کا حصہ تھا اس وجہ سے اس تصور کو اپنے ذہن سے یا نکالیے یا اس کو درست کر لیجئے کہ ہم میں سے ہر فرد دنیا میں ہے اور ہر فرد اگر اچھا کام کر رہا ہے نیت بھی اچھی ہے کام بھی اچھا ہے طریقہ بھی اچھا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک پسندیدہ انسان ہے اور یقیناً وہ اس انسان کو ایک اچھا بدلہ ایک اچھی جزا دے گا اور اسی کا نام دین ہے دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے آئیے آج ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جس میں جنرل صاحب نے جہاد کا ذکر کیا جہاد کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کے تصورات کی خرابیاں پائے جاتی ہیں اور میں بہت ہی آسان الفاظ میں بہت ہی آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جہاد یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں لیکن میں نے صرف ایک آیت نمونے کے طور پر انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صورت الصف کی وہ آیت ہے یا ایوہا اللہ دین آمنو حل ادلکم على تجارتن یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے یعنی دردناک عذاب سے نجات دے دے تؤمنون اب اللہ ہی تم اللہ پر ایمان لاؤ ورسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہیں اور بہترین گھر ہوں گے ہمیشہ کی جنتوں میں یہ بڑی کامیابی ہے یہ صرف ایک آیت نہیں ہے بیسیوں آیتیں اسی طرح کی بیسیوں آیتیں اسی طرح کی جس میں ایمان اللہ پر اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد اس کا حکم دیا گیا اور اس کا ریزلٹ یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رضا مل جائے گی کامیابیاں مل جائیں گی دنیا میں جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن اصل کامیابی کا جو سلسلہ شروع ہوگا موت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ میں راضی ہوں گا میری جنتیں تمہارا مسکن تمہارا ٹھکانہ تمہاری رہائش گاہیں ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اس پر بھی بہت بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بڑی کامیابی کیوں قرار دیا ہے اس کے ایک چھوٹی سی ریزن بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی کہ ایک شخص کو ایک جگہ دو گھنٹے گزارنے کا وقت دیا جائے اور وہاں وہ دو گھنٹے گزارتے ہوئے تمام تر سہولتیں اکٹھی کر لے اور اسے خبر ہو کہ دو گھنٹے کے بعد مجھے اس مکان سے جانا ہے اور ایک دوسرے مقام پر پہنچنا ہے جہاں دو گھنٹے نہیں دو سال نہیں دو صدیہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کرنی ہے اور جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے بارے میں وہ غور نہ کر رہا ہو اس کے بارے میں سوچ نہ رہا ہو اور دو گھنٹے جہاں اس نے قیام کرنا ہے اس کے بارے میں ساری محنت اس کی صرف ہو رہی ہو اور وہاں وہ کامیاب ترین انسان شمار کیا جا رہا ہو سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی وہ ایک کامیاب انسان ہے کیا واقعی وہ ایک کامیاب انسان ہے یہ سوال اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا اور تنہائی میں پوچھئے گا اپنے آپ سے کہ دو گھنٹے کی تمام آسائشیں اور زندگی بھر کی ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والا مقام وہاں کی آسائشیں جس نے جس کو نظرانداز کیا کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی انداز میں ہوگا جس نے دو گھنٹے کو بھی اچھا گزارا اور بعد کی زندگی کے بارے میں بھی بہت اچھا سوچا اور بہت اچھا کیا تو اللہ نے کہا کہ بڑی کامیابی یہ ہے اسی وجہ سے تین باتیں رکھی گئیں اللہ پر ایمان لانا اس کے رسول پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل کی صورت میں ان کی زندگی ان کی باتوں کو اپنے لئے ایک نمونہ بناتے ہوئے انہی کے بتائے وہ طریقوں پر چلنا اور پھر اس کے راہ میں جہاد کرنا جس نے یہ تین کام کر لیے وہ کامیاب ہوگا اور اس کو بڑی کامیابی سے نوازہ جائے گا یہ جو جہاد ہے اس کے بارے میں ایک اور اللہ رب العزت نے ہمیں نہ صرف فلسفہ بتایا بلکہ یہ اس کی سنت ہے اور اس کی دنیا کا یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ایک ایسا اٹل اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے والا نظام لیکن ہے بڑا انوکھا دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلان قوم عروج کر گئی فلان قوم زوال پذیر ہو گئی فلان آگے بڑھ گیا وہاں اور فلان پیچھے رہ گیا اللہ رب العزت نے ایک اصول بتایا کہ میری دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی کائنات میں یہ ایک اصول ہے جس کے مطابق میں معاملات کو آگے بڑھاتا ہوں اور وہ کیا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ دُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اس کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پودے اور درخت زمین سے نکلتے ہیں اور ایک وقت کے بعد اس کے پتے زرد ہو جاتے ہیں لیکن زرد پتے در حقیقت نوید ہوتے ہیں بشارت ہوتے ہیں کچھ نئے سرسبز پتوں کے آنے کی کہ اب ہم نے اپنا وقت مکمل کیا اب ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے اب ہمارے مقابلے میں زیادہ توانا زیادہ بہتر جہاں وہ پتے آئیں گے اور وہ ہماری جگہ لے لیں گے یہ ایک چھوٹی سی مثال جو ہم ہر روز دیکھتے رہتے ہیں یہی صورتحال زندگی کے تمام مخلوقات کے ساتھ اور زندگی کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے قوموں کے عروج و زوال کی ایک وجہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتائی ہے کہ یہ اس کی دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس لئے کہ یہ دار یہ گھر یہ دار الفنا ہے فنا کا گھر ہے جو بھی آیا اس نے چند لمحوں کے بعد چند گھنٹوں کے بعد چند سال کے بعد چند صدیوں کے بعد فنا ہونا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نئی طاقت ایک نئی قوت اور ایک نئی مخلوق وجود میں آئے گی اور اس نے اپنا کام کر کے پھر یہاں سے رخصت ہو جانا ہے گویا کہ سورج کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا کسی کا آنا اور کسی کا جانا یہ اس دنیا کی سنت کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے دوسری بات ہم نے یہ جانی اس پر بھی مزید غور و فکر کی ضرورت ہے آپ سب لوگ جہاں وہ اہل علم ہیں اس لیے میں صرف اشاروں میں غور و فکر کیلئے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں اب آئیے جہاد کے بارے میں کہ جہاد کا اصل تصور کیا ہے کیونکہ ہم جب بھی جہاد کا لفظ پڑھتے ہیں تو فوراں لڑائی قتال اور جنگ جدال اس کا ذکر آتا ہے اس لیے میں نے تینوں لفظ آپ کے سامنے رکھ دیئے تاکہ یہ بھی تصور واضح ہو جائے کہ جہاد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہے بلکہ جہاد اصل میں تو سخت محنت سٹرگل جد و جہد انتہائی صبح سے لے کر شام کرنا شام سے لے کر صبح کرنا جو بندہ بھی سخت محنت کر رہا ہے عربی زبان کے اعتوار سے قرآن مجید کی زبان کے اعتوار سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشمار احادیث کے معانی کے اعتوار سے در حقیقت وہ جہاد کر رہا ہے چاہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہو یا نہ ہو چاہے اسے ایک لاشن کوف چلانا آتی ہو یا نہ آتی ہو چاہے اسے عسکری میدان میں اترنے کا کبھی موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو اصل میں تو جہاد سخت محنت اور سٹرگل کو کہا جاتا ہے دوسرا لفظ ہے قتال اور یہ بھی قرآن مجید ہی کا لفظ ہے قتال کہ جس میں عام طور پر لڑائی اور مارنے اور مرنے کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا جنگ و جدال کا ذکر ہے اس میں اس لئے قتال کا لفظ اس میں زیادہ استعمال کیا گیا اور ایک تیسرا لفظ ہے جدال اسی سے قرآن مجید کے ایک صورت کا نام ہے صورت المجادلہ المجادلہ اس کا معنی ہے کسی بات پر تقرار کرنا بحث کرنا ایک بندہ بات مان رہا ہے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ اور اس کو مانا جائے کچھ اس میں مزید اضافہ کیا جائے اور یہ موقع ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی تھی کہ جس کے میاں نے کچھ ایسے الفاظ اس خاتون کے بارے میں کہہ دیئے کہ جس کی بنیاد پر اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے وہ بالبچوں والی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے فریاد کرتی ہے اور آپ علیہ السلام پر وحیع بھی نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ رب العزت سے پھر ایک طرح کا ایک ایسا مقالمہ اللہ اور اس کی رسول کے درمیان میں چلا کہ بلاخر اس کے نتیجے میں نئے احکام جاری ہوئے اس کی وجہ سے اس کا نام مجادلہ رکھا گیا اور جدال بحث و تقرار کسی بھی موضوع اور کسی بھی ٹاپک پر افراد کا جماعتوں کا گروہوں کا یا اداروں کا یا سکولرز کا پڑھے لکھی افراد کا یا انپڑھوں کا کسی بھی معاملے میں بحث و تقرار کرنا اس کو جدال کہا جاتا ہے اور یہ تینوں کی تینوں کیفیتیں جہاد ہی کے دائرے میں آتی ہیں جہاد ہی کے دائرے میں آتی ہیں آئیے مزید آگے وڑھتے ہیں جہاد کیوں ضروری ہے پہلی بات کہ یہ نظام فطرت ہے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھی تھی کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ ہٹاتا رہتا تو یہ زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اس لئے اس نے یہ نظام بنا رکھا ہے اس اعتبار سے اگر نیچے والے الفاظ پر غور کیا جائے تو زندگی میں صحت راحت پاکیزگی اور حسن و جمال جو آپ سب لوگ ان میں سے ہر ایک لفظ کا معنی جانتا ہے اور اس میں سے نہ صرف ہر ایک لفظ کا معنی جانتا ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کیلئے اپنے اپنی بسات کے مطابق وہ محنت کر رہا ہے یہ فطرت کا تقاضہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس زمین پر یہی نظام بنا رکھا ہے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور چاہتے ہیں تو لازمان آپ کو اس کیلئے سٹرگل کرنا پڑے گی کھانے پینے کی سٹرگل بھاگ دوڑ کی سٹرگل ایکسرسائز کی سٹرگل اور بشمار چیزوں کی احتیاط اس کی جدوجہد آپ کو کرنا پڑے گی اس کے بغیر صحت مکمل نہیں ہوگی اسی طریقے سے پاکیزگی اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے جس میں سورج کی روشنی جس میں ہواوں کا چلنا جس میں اور بشمار فیکٹرز ہیں کہ جس کی بنیاد پر زمین کے اندر پاکیزگی قائم ہے اس نے لاکھوں کروڑوں حشرات چرن پرن کیڑے مکوڑے جانور ایسے بنا رکھے ہیں جو اس زمین اور زمین کے نظام کو پاکیزہ رکھنے کیلئے دن بھر اور رات بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں سے زیادہ بہتر اس بات کو کوئی اور نہیں جان سکتا کہ جو نیچرل سائنسز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں اس پر غور کیجئے گا جتنا غور کریں گے اس بات پر یقین آپ کا بڑھتا چلا جائے گا کہ ایک درخت بھی اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسے سورج کی روشنی اور ہوا اور پانی اور بشمار کیلے مکوڑے نہ کر رہی ہوں تب کہیں جا کر اس کی زندگی برقرار رہ سکتی ہے حسن و جمال کوئی بات وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ایک دن آپ اپنا چہرہ نہ دھوئیں تو اگلے دن مجلس میں جانے کی قابل نہیں رہیں گے اس لئے ہر کچھ وقت کے بعد اپنے لباس اپنے بدن کو اپنے گھر کو صاف شترا رکھنے کی ضرورت ہے یہ نظام فطرت کا حصہ ہے جہاد کیوں ضروری ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنے کیلئے جد و جہد کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے سٹرگل کی ضرورت ہے ہر قسم کے ظلم کو ختم کرنے کیلئے اس لئے یہ والا جو جملہ ہے اس میں جہاد کی کچھ نئے چہرے اور جہاد کی کچھ نئے رنگ ظاہر ہوں گے اس سے پہلے کہ میں اس جہاد کے کچھ رنگوں کو آپ کے سامنے بیان کروں سب سے پہلے ہم خود ظلم کے بارے میں جاننے کی کوشی کرتے ہیں کہ ظلم ہے کیا ہر ایک بندہ اس کی دیفنیشن اور اس کی تاریف اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہے لیکن جس پر اہل علم اور دانشوروں کا اتفاق ہے کم از کم وہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں ظلم کیا ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شیک ہو کسی بھی چیز ہو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر ایسی جی ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جو اس کیلئے نہیں بنائی گئی اس کو درحقیقت ظلم کہا جاتا ہے آپ اس چھوٹے سے جملے کو اپنی زندگی اور اپنی آس پاس کی کائنات میں جہاں بھی فٹ کرنا چاہیں آپ اسے فٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی دیکھنا چاہیں میں اس کی ہلکی سی ایک دو جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا تعلق عقید ایمان نظری فکر سے ہے اس کے اندر بھی ظلم پائے جاتا ہے پہلا تصور کہ اللہ رب العزت تورا تنجیل زبور عیسائیت جہودیت اور سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے معبود ہے حاکمِ آلہ ہے مخلوق بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں ظلم کیا ہوگا اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے یہ ظلم کیا اور وہ ظلم کر رہے ہیں کہ کسی نے خالق کو مخلوق کے مقام پر پہنچا دیا اور کسی نے مخلوق کو بڑھا کر خالق کے مقام تک پہنچا دیا ان کی طرف سے ظلم شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ خالق کو مخلوق بنا دو اور مخلوق کو خالق بنا دو جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے اس کے سامنے سر نہ جھکایا جائے اور جس کے سامنے سر اٹھانا چاہیے اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے چاہیے وہ پتھر ہو یا انسان درخت ہو یا سورج سمندر ہو یا دریا اس کے سامنے سر جھکانے والے اور مخلوق کو خالق کا درجہ دینے والے در حقیقت ایک بہت بڑے ظلم کا شکار ہیں اور وہ اس ظلم کو کر رہے ہیں اس لیے جہاد کی ایک ضرورت تھی وہ ظلم کو ختم کرنے کی ایک صورت تھی لیکن ظلم کی یہ محض ایک پہلی شکل ہے جو میں نے آپ کو عقیدہ نظریہ اور فکر کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھی رسول ظلم کا دوسرا حصہ رسول اللہ کے مقرر کردہ پیغامبر ہیں اور امتی رسول کے مطی اور فرما بردار ہیں یہاں پر بھی ظلم ہو سکتا ہے اور بشمار لوگ اس دنیا کے یہ ظلم بھی کر رہے ہیں کہ جو امتی ہے اس کو ایسا مقام دے دیا کہ جو رسول کا مقام ہوتا ہے رسول پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ حلال اور حرام بتاتا ہے اور وہ حلال اور حرام اللہ تعالی سے براہ راست سیکھتا ہے یہ والی آتھارٹی اور یہ والی کیفیت کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہے چاہے وہ علامہ صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں امام صاحب ہوں کوئی بھی فرد ہو دنیا کا جتنا مرضی بڑا دانشور اور فلسفی ہو اس کے پاس یہ والا اختیار نہیں ہے جو اللہ نے رسول کو عطا کر رکھا ہے کیونکہ اللہ رسول سے براہ راست گفتگو کرتا ہے براہ راست اسے پیغام پہنچاتا ہے اور حلال اور حرام کا تعیون کرنے کا اختیار اس کو دیتا ہے اس کی آتھارٹی اس کے پاس ہے یہ ظلم ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگے اور لوگوں کو یہ باور کروا دے کہ جناب ہم بھی حلال کو حرام بنا سکتے ہیں چاہے وہ فرد ہو یا ادارہ ہو فرد ہو یا ادارہ ہو اور ادارے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں اگر اس کو مزید آسان انداز میں کہنا چاہوں کہ فرد ہو یا پارلیمنٹ ہو فرد ہو یا دانشوروں کی ایک جماعت ہو فرد ہو یا سکولرز کی ایک باقاعدہ کوئی تنظیم ہو وہ سب کے سب مل کر بھی اس حرام کو حلال نہیں بنا سکتے جو اللہ نے بنا دیا اور اس حلال کو حرام نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالی نے بنا دیا ظلم کی دوسری شکل کیا ہوگی کہ امتی رسول بن جائے اور رسول کو امتی کے درجے پر پہنچا کر اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیں یہ ظلم کی دوسری کیفیت ہے ظلم کی تیسری کیفیت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جان مال عزت مقام مرتبے اور اختیار سے نواز آئے اور ہم سب اسی کی بنیاد پر مختلف میدانوں میں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک نام ہے اس کی ایک جان ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے فطرت کے طور پر دے دی گئی اس کے پاس مال ہے کم ہے یہ زیادہ اس سے غرض نہیں ہے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے عزت اور احترام عطا کر رکھا ہے جب بھی کوئی شخص جان میری ہے اور وہ میری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ ظلم ہوگا مال میرا ہے اور میرے مال کو کوئی شخص چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ ظلم ہوگا میری عزت ہے میری عزت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یہ ظلم ہوگا میرا مقام ہے اس مقام کی بنیاد پر کچھ اختیارات کچھ ایسے جہاں وہ مرتبے عطا کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر مجھے کچھ کام کرنے ہیں اور اسی کی وجہ سے کچھ سہولتیں دی جا چکی ہیں اس میں جو بھی شخص مداخلت کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے پرنسپل صاحب کا ایک مرتبہ ہے ان کی ایک آثورٹی ہے ان کا ایک آفیس ہے ان کے ساتھ کچھ اور پروٹکولز ہیں جو بھی شخص ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کو ظلم کہا جائے گا اور ایک عام فرض ہے وہ جو الیکٹریشن ہے اس کا کام کہ وہ اس نے اس سارے بجلی کے نظام کو بہتر بنانا ہے جو اس کے کام میں مداخلت کرتے ہو اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا وہ ظلم ہوگا اس لئے میں نے ظلم کی تینوں کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی عقیدے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو دنیا میں بیشمار لوگوں نے یہ ظلم کیا اور کروڑ ہا انسان اس ظلم کا شکار ہیں اور جان مال عزت اور اختیار کے حوالوں سے بھی بہت سارے لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کا حکم دے رکھا ہے وہ کبھی جہاد کے زمرے میں آئے گا کبھی قتال کی صورت میں آئے گا اور کبھی جدال کی صورت میں آئے گا ہم نے تینوں لفظ دوبارہ سے تازہ کر لیجئے جہاد سٹرگل محنت جدوجہد کسی بھی اعتبار سے اس کی کچھ صورتیں ابھی میں اور واضح کرتا ہوں اور قتال اگر کبھی قوت کا استعمال کرنے کی نوبت آ جائے تو قتال میں آدمی داخل ہو سکتا ہے اور جدال اگر کبھی بات چیت ہی سے بات سمل جاتی ہے تو پھر اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان تمام طرح کے ظلموں کو دور کرنے کے لیے جہاد کے میدان اور صورتیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جنرل درانی اور بہت سے کچھ اور لوگ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے ہم سب بات کر رہے تھے ٹینکر نے کہا کہ دو منٹ میں مجھے بتائیے کہ جہاد اور دہشتگردی میں کیا فرق ہے اچانک سوال لیکن اللہ رب العزت نے مدد کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ تفصیل کے ساتھ لیکن آسان انداز میں جہاد کے میدان اور صورتیں پہلی مثال کسان کھیت باغات سبھی جانتے ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جہاد کا پہلا مرحلہ اس کسان کی طرف سے شروع ہوگا کہ جب وہ زمین ہموار کرے گا اور اسے اپنے کھیت کے لیے اپنے باغ کے لیے اپنے چمنزار کے لیے اسے تیار کرے گا پھر اس میں بیچ ڈالے گا پھر اس کی آبیاری کرے گا پھر اس کی نگے داشت کرے گا پھر اس کی تمام ضرورتیں جو بھی اس باغ یا کھیت کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اسے مہیہ کرتا رہے گا یہ کام کوئی تھوڑا اور چھوٹا کام نہیں ہے بنیادی اور بیسک کام یہی ہے اور یہ سب سے زیادہ وقت سب سے زیادہ محنت سب سے زیادہ دولت اسی پر لگتی ہے گویا کہ بڑا جہاد یہ ہے بڑا جہاد یہ ہے کہ اگر آپ کسان ہیں اور اس کو اگلی مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ اس کا پہلا فیز ہے اور جہاد کا دوسرا مرحلہ اتفاق سے ان دنوں پاکستان پی ٹی وی پر ایک اشتہار چلا کرتا تھا کپاس کی فصل کے اعتبار سے اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ دو طرح کی سنڈیاں ہیں ایک امریکن سنڈی ہے اور ایک دوسرے کا نام کہا جاتا تھا تو میں نے فورا یہ کہا کہ کسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کھیت بنائے اپنے باغات کو سجائے اپنے چمنزار کو آباد کرے لیکن اگر اس کے باغ اس کی کھیت پر کسی بھی قسم کی کوئی سنڈی حملہ کرے تو پھر جہاد کا دوسرا فیس شروع ہو جاتا ہے پھر اسے قوت کا استعمال کرنا ہوگا کسان کی قوت یہ ہے کہ وہ سپریے کرے گا یا کسی اور ذریعے سے اس سنڈی کا اور اس کیڑے مکوڑے کا ازالہ کرے گا تاکہ اس کی اس کی کھیتی محفوظ ہو جائے اس کا باغ محفوظ ہو جائے اس کا چمن محفوظ ہو جائے بس یہی جہاد کی دو بنیادی کیفیات ہیں اس کو دیکھنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے لیکن اس کا ایک خاص گوشہ وہ میں آپ کو بعد میں بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی بہت اہم ہے دوسری مثال آپ لوگوں کے اس کالج اور اس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور دنیا بھر میں میڈیکل سائنس اور دنیا بھر میں تمام انسان اس سے وابستہ ہیں مجھے اپنی صحت کی فکر ہے آپ کو اپنی صحت کی ضرورت ہے اور ہم انسانوں کو اور انسانوں سے وابستہ مختلف مخلوقات کو ایک صحت مند مخلوق بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں صحت بنانے اور برقرار رکھنے کی محنت جاپان میں دو سال پہلے اور پھر چند ہفتے پہلے جانے کے اتفاق ہوا ایک بات وہاں سب سے زیادہ میں نے سیکھی کہ وہاں ایک بچے سے لے کر بوڑے تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ہر روز بلا ناغہ آدھے گھنٹے سے لے کر دو گھنٹے تک ایکسرسائز نہ کرے چاہے وہ واک کی صورت میں ہو جوگنگ کی صورت میں ہو کھیل کی صورت میں ہو انہوں نے کہا کہ جناب صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ بنیادی سلوگن انہوں نے اپنی تعلیمی نظام کا حصہ بنایا اپنی سوسائٹی کے نظام کا حصہ بنایا اور اپنے معاشرے کو اس قدر اس کا عادی بنا دیا کہ سکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے لیکن چھٹی کے دن بھی بچے جو ایک گھنٹا یا دو گھنٹا انہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے انہوں نے لازمان اس کام کو پورا کرنا ہے اور خوراک اس کے علاوہ اور خوراک کے ساتھ وابستہ دیگر چیزیں اور کہ جس میں ذرا بھی خوراک میں کسی نے ملاوٹ کی یا کسی نے کوئی خرابی پیدا کر دی تو اس کی سزا آپ سن کر جہاں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کبھی موت بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے اس وجہ سے صحت برقرار رکھنے اور بنانے کیلئے جو محنت ہے بدقسمتی سے وہ محنت ہمارے ہاں کم از کم پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر نہ کھانے پینے کے اعتبار سے نہ ایکسرسائز کے اعتبار سے نہ سونے جاگنے کے اعتبار سے یہ والا جہاد تو ہم میں سے کوئی بندہ اس طریقے سے نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے سرزمین پاکستان کے بارے میں نہیں دنیا بھر کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر آپ ایک صحت مند ملک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کم از کم سبزہ اور درخت اتنے تناسب کے ساتھ لازمان ہونے چاہیے اور ہم کتنے تناسب میں ہیں ذرا ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہم جہاد کا پہلا فیس قطعا پورا نہیں کر رہے جس میں محنت سرگل اور اپنے آپ ایک بہتر کامیاب انسان بنانے کیلئے جو ہماری ضرورت ہے لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے بیمار ہو ہی جاتا ہے اور پھر وہ کسی ڈاکٹر کے ہتے چڑ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کیا کرے گا پھر ڈاکٹر نے دوسرا جہاد کرنا ہے اس نے یا اسے انٹیپوائٹک کا سپریے کرنا ہے اس پر یا اس کا آپریشن کر دینا ہے چیر پھاڑ کے پھر اس کی بیماری کو دور کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے لیکن ڈاکٹر در حقیقت جہاد کا دوسرا فیز پورا کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر جہاد کا پہلا فیز نہیں کر رہا ہوتا اس لئے کہ پہلے فیز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری کوئی کمی کوئی خامی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے دوسرا فیز اختیار کرنا پڑتا ہے اگر پہلے کام کو سلیقے سے کیا جائے تو دوسرے کام کی نوبت نہیں آئے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دنیا میں پہلی مدینہ کی ریاست قائم کی ایک حکیم صاحب جو زمانے میں طبیب اور ڈاکٹر ہی ہوا کرتے تھے تشریف لائے اپنی دکان کھول لی لیکن کوئی گاہ کے نہیں آ رہا ایک وقت گزر گیا تو شاکہ شکوا کیا کہ جناب میں تو بھوکا مر رہا ہوں کوئی گاہ کا آئی نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کو یعنی اللہ کے بندوں کو اس بستی کے رہنے والوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق بیمار بہت کم ہوتے ہیں کھانے پینے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سونے جاگنے کا طریقہ اور بشمار گویا کہ جہاد کا پہلا فیز وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے سکھایا جہاد کا دوسرا فیز کہ آپ نے زہر سے علاج کرنا ہے یا آپ نے چیر پھاڑ کے علاج کرنا ہے یا آپ نے کسی اور طریقے سے علاج کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے اس وجہ سے جہاد در حقیقت اس کو کہا جاتا ہے جہاد کی اہم ترین منصوبہ بندی کامیاب ترین جہاد کیا ہوگا کامیاب ترین جہاد کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس طرح کا میدان اسی طرح کی تیاری اور محنت کی جائے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ابتدا میں اور جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جہاد کا تصور ہمارے ذہن میں تو صرف لڑائی مارک اٹھائی اور جنگ و جدال ہے جبکہ جہاد کا یہ تصور ہے ہی نہیں جہاد کا جو میدان ہے اسی میدان کے مطابق اس کی تیاری اس کا اصل جہاد ہے اس وجہ سے اگر میں استاد ہوں تو میرا جہاد میری کتابیں میری ریسرس میری سٹڈی میرے گفتگو کا ڈھنگ سنگ اور طریقہ تدریس طلبہ تک افراد تک سننے اور دیکھنے والوں تک اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ اس کے لئے نئے وسائل ان سب کی تلاش کرنا ان سب کو اختیار کرنا یہ میرا جہاد ہے یہ کیونکہ یہ میرا میدان جہاد ہے میرا میدان عمل یہی ہے ایک ڈاکٹر میدان جنگ میں بھی اتر جائے تو میدان جنگ میں بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ ہے وہ توپ اور ٹینک اور کلاشن کوف نہیں پکڑائے جاتی وہاں پر بھی اس کے ہاتھ میں نشتر ہی ہوتا ہے انجیکشن ہی ہوتا ہے ٹیبلٹس اور کیپسولز ہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا میدان جہاد وہی ہے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مجھے جو جہاد کرنا ہے وہ مجھے اپنے میدان کے اندر رہ کر کرنا ہے جو میری ایکسپورٹی ہے جو میری صلاحیت ہے جو میری خوبی اور جو میں جس میں مہارت رکھتا ہوں مجھے اپنے میدان کے حوالے سے تیاری کرنی ہے اسی کے میدان میں کام کرتے ہوئے مجھے جہاد کرنا ہے اس میں اگر ہم اس پچھلی بات کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے غور کر لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں جہاد جنگ ہی ہے جنگ ہی ہے تو آپ کے اس ہال میں ایسے افراد موجود ہیں کرنرل صاحب بھی موجود ہیں جنرل صاحب بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے افراد جو میں نہیں جانتا ہوں گے اور ان کے بارے میں پڑھنے والے افراد خود اس کا متعلق کر کے دیکھ لیں کیا جنگ میں صرف ہتھیار لڑتے ہیں جنگ میں صرف ہتھیار نہیں لڑتے کیا جنگ میں صرف توبخانہ لڑتا ہے جنگ میں صرف توبخانہ نہیں لڑتا جنگ میں بھی ایک پوری سوسائٹی اور سوسائٹی کے مختلف میدان اور اس میدانوں کے مختلف کام وہ سارے کے سارے کام جب تک اکٹھے نہ ہو جائیں اور ان کو ایک بہتر پلیننگ کا حصہ نہ بنا دیا جائے جس میں انفرمیشنز کو بھی میدان بنایا جاتا ہے تیاری کو بھی میدان بنایا جاتا ہے اسلحے کو بھی میدان بنایا جاتا ہے رہائش کو بھی میدان بنایا جاتا ہے حفاظتی قلع تعمیر کرنا اور مختلف قسم کے مورچے تیار کرنا اس کو بھی میدان بنایا جاتا ہے سٹیٹیجی کو تیار کرنا یہ بھی سب کا سب اسی کا حصہ ہوتا ہے کوئی بیس قسم کے ادارے مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں جا کے اور وہ کسی ایک منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہی صورتحال پوری انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور ایک معاشرتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کوئی بھی انسان اپنا ایک کام بھی اکیلا تنہا مکمل نہیں کر سکتا اس کو اپنے کام کے لیے کسی نہ کسی دوسرے فرد کی ضرورت ہے اور جو فرد جس میدان کا ہے اس کا جہاد وہیں پر ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مرد حضرات یہ ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں یہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں جہاد میں شریک ہوتے ہیں جمعہ کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں ہجرت کرتے ہیں یہ سارے کام وہ کرتے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھ کر ان کے بچے پالتی ہیں ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں تو یہ تو پھر عجر میں ہم سے آگے بڑھ گئے تو یہ تو زیادتی والی بات ہے یہ تو عدل نہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور صحابہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس خاتون نے کیسا سوال کیا ہے تمہاری کیا رائے ہے لوگوں نے کہا کہ بڑا شاندار سوال کیا ہے اور بڑا جاندار سوال بھی کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون سنو اور جا کے اپنی دیگر خواتین کو بتاؤ کہ وہ خاتون جس کے گھر کے مرد افراد باہر کی دنیا کے یہ کام کر رہے ہیں جو تم نے ذکر کیے اور تم اپنے گھر میں وہ کام کر رہی ہو جو تم نے بتائے تو تمہیں گھر میں بیٹھے ان باہر کے تمام کاموں کا عجر ملتا چلا جائے گا وہ جہاد کریں گے سواب تمہیں ملے گا وہ جمعہ پڑھیں گے عجر تمہارے حصے میں لکھا جائے گا وہ جنازہ پڑھیں گے اور عجر تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا وہ کام بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک اشتراک ہے اس اشتراک کی بنیاد پر یہ سارے کام مکمل ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں صرف کھانا پکانے کا کام ہی کرتی رہیں لیکن جب کبھی ہنگامی صورتحال پیش آئی تو باقاعدہ خواتین نے میدان جنگ میں بھی اتر کر جہاد کیا اور جس انداز کا جہاد کرنا تھا انہوں نے کیا آپ جانتی ہیں کہ سب سے پہلی جو طبیب خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کی گئی تھی ان کا نام ام رفیدہ ہے اور ان کے ساتھ باقاعدہ خواتین کے ایک پوری ٹیم تھی جو کہ زخمیوں کی مرم پٹی اور دیگر جو مسائل تھے بیماروں کے ان کا علاج کرنے کیلئے ان کے لئے ایک الگ سے بڑا خیمہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ سب سے پہلا میڈیکل کیمپ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں خواتین کی نگرانی میں قائم کیا تھا خواتین کی نگرانی اس اعتبار سے میدان جس طرح کا ہو جس کا ہو اسی طرح کی تیاری اسی طرح کی محنت اسی کو ہی جہاد کہا جائے گا فیصلہ کون کرے گا آج کل یہ سب سے بڑا فتنے کا ذریعہ ہے جنرل صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ چند بندے اکٹھا کرتا ہے اور ایک گروپ بنا کر جہادی گروپ بنا کر میدان جہاد میں اتر پڑتا ہے فیصلہ کون کرے گا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کے دیکھ لیجئے مکہ میں دس سال تک مسیبتوں پر مسیبتیں برداشت کرتے رہے لیکن کیا جہاد کا حکم آیا نہیں آیا مدینہ میں پہنچ گئے ایک عرصہ گزر گیا جہاد کا حکم نہیں آیا لوگ کہتے تھے کہ جناب اب تو ہم باقعدہ ایک ریاست بن چکے ہیں فیصلہ نہیں آ رہا کہ ہم باقعدہ قتال کریں جنگ کریں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پھر قتال کی اجازت ملی اس سے پہلے محض ظلم کو سہتے رہے سبر برداشت تقویٰ تیاری اپنے آپ کو ایک بہتر انسان مضبوط اور ایمان والا انسان بنانے کی کوشش جاری رہی فیصلہ سب سے پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا کہ میں نے اپنی طرف سے آغاز کر دیا ہے اب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مشاورت کی صورت میں جہاں کہیں ضرورت پیش آئے گی جہاد کا فیصلہ کریں گے اس لئے آپ علیہ السلام نے باقعدہ ایک مجلس شورہ بنا دی جس میں بڑی تعداد کی اصحاب موجود تھے اور ان سے باقعدہ مشورہ کیا کرتے تھے غزوے بدر ہوں خندق ہو اہد ہو کوئی بھی غزوہ ایک بھی جنگ کا میدان ایسا نہیں سجایا گیا کہ جس میں فیصلہ کسی بھی بندے نے یا کسی بھی گروہ نے اچانک سے خود سے کر لیا ہو ریاست قائم کی جا چکی ہے تو اب ریاست اس کا فیصلہ کرے گی ریاست کا سربراہ اس کا فیصلہ کرے گا اور ریاست کا سربراہ مشاورت کے ساتھ اس کا فیصلہ کرے گا اس لئے میں نے تین چار لفظ لکھے ہیں سب سے پہلا لفظ ماہرین دوسرا اہل علم اور تیسرے با اختیار ان تینوں لفظوں کا باقعدہ ایک ایک معنی ہے اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی معنی چھپے ہوئے ہیں ماہرین جب ہم یہ کہتے ہیں تو ماہرین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کرنا جانتے ہیں بلکہ وہ جنگ کرنا بھی جانتے ہیں اور جنگ کے تمام آس پاس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا بھی انہیں پتا ہے جاتا ہے کہ جو نہ صرف اپنی فوج اور اپنا لشکر تیار کرے بلکہ جنگ کے ختم ہونے تک کہ تمام معاملات اس کے ذہن میں ہو اور تمام صورتحال اس کے سامنے ہو اور اس کے مطابق وہ ساری کی ساری پلاننگ کر چکا ہو کہ یوں ہوگا تو یہ کر لیا جائے گا یہ ہوگا تو وہ کر لیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب کب عطا کیا تھا کیا جب عطا کیا تھا کہ جب انہوں کے بڑا مارکہ فتح کر لیا تھا اور کسی بڑی فوج کو شکست دے دی تھی نہیں اس موقع پر اللہ کے رسول نے انہیں سیف اللہ کا لقب نہیں دیا تھا سیف اللہ کا لقب اس وقت دیا تھا جب رومیوں کا بہت بڑا لشکر مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی جماعت کے مقابلے میں ظاہر ہو چکا تھا مسلمانوں کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو جائے گا لیکن جناب خالد ابن ولید نے ایک سٹریٹیجی اختیار کی اور اپنے جماعت کو اور اپنے لشکر کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اور ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کے بعد یکے بادیگرے حملہ کرنے کی ایک باقعدہ پلاننگ کی اور پھر اس طریقے سے ان پر اپنا روب جمع دیا روب ایسا جمع کہ وہ لشکر لڑائی کیے بغیر تھوڑا سا لڑائی ہوئی اور اس کے بعد واپسی اس نے اختیار کر لی اور جناب خالد ابن ولید اپنے لشکر کو بسلامت واپس لانے میں کامیاب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد تم صیف اللہ ہو گویا کہ محض لڑنا جہاد نہیں ہے بلکہ ماہرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداس لے کر اختتام تک کے تمام معاملات ان کی نظر میں ہوں انفرمیشنز کے پاس پوری ہوں اور وہ ہر طریقے سے پننگ کرنے والے ہوں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اس میں اہل علم کو شامل کرنا بھی بہت ضروری ہے ممکن ہے کچھ ایسے فیصلے کر لیے جائیں کہ جو معلومات کی صورت میں تو آ رہی ہوں لیکن جس میں حلال اور حرام جائز اور ناجائز اس کا لحاظ نہ کیا جا رہا ہو اس کا لحاظ نہ کیا جا رہا ہو جیسے قدیم زمانے میں بھی یہ اصول تھا اور آج کل بھی دنیا کی جدید ترین فوج اور جدید ترین جو قوتیں ہیں وہ اسی اصول پر عمل کر رہی ہیں قدیم زمانے کا اصول یہ تھا کہ ظلم کرو تاکہ تم پر ظلم نہ کیا جائے یعنی ظلم میں پہل کرو اپنا روب جمالو اتنا کہ تاکہ کسی کو جرعت نہ ہو کہ وہ تم پر ظلم کر سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں ایک نیا اصول عطا کیا جو قرآن مجید میں سورة البقرہ میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہے نہ تم ظلم کرنے والے بنو اور نہ تم ظلم سہنے والے بنو یعنی نہ تم ظلم برداشت کرو اور نہ تم ظلم کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ پہلے اصول کے مقابلے میں زیادہ بہتر اصول عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لیکن آج کی محذب دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ آفنس جہے یہ ڈیفنس کا سب سے بہترین طریقہ ہے یعنی پہلے حملہ آور ہو جاؤ اور تاخت و تاراج کر دو اگر جان کی امان پاؤں تو یہ میں ارز کروں کہ ہماری قریب کی دنیا میں میری اور آپ کی زندگی میں دیکھتے دیکھتے جو تین چار مارک کے وجود میں آئے ہیں اس میں افغانستان کو تاراج کیا گیا اس میں عراق کو تاراج کیا گیا اور اس میں کچھ اور ملک بھی تاراج کیے گیا یعنی ختم کیے برباد کیے گئے آپ ان ملکوں کی اسکری قوت کا اندازہ لگا لیں باقادہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں ان بڑی قوتوں کے مقابلے میں یہ ملک کسی پاسنگ میں بھی نہیں آتے کسی پاسنگ میں بھی نہیں آتے اور انہوں نے بیس ملکوں کی قوتیں جمع کر کے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ وجہ دی اور پوری دنیا میں شہرہ مچا دیا کہ ہم بڑے کامیاب ہیں کیا کامیاب ہیں جس کے پاس ایک ٹینک نہیں ہے جس کے پاس ایک میزائل نہیں ہے جس کے پاس ایک تیارہ جنگی تیارہ نہیں ہے اس کو آپ نے بیس ملکوں کی قوت کی بنیاد پر تباہ کر دیا تو کیا کامال کر دیا آپ نے کیا کامال کر دیا ہے اس کی وجہ سے بنیادی اصول تبدیل ہو گیا وہی پرانا جاہلیت والا اصول آج کی محذب دنیا بھی اختیار کر رہی ہے جبکہ اللہ نے ہمیں جو اصول دیا ہے وہ یہ کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو کیونکہ ظلم کرنے والا ظالم ہے اور ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ظلم برداشت کرنے والا بزدل ہے اور بزدل کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت پسند نہیں کرتا یہ اصول تبدیل کر دیا گیا اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں اہل علم کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا اس میں ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جنگی سٹریٹیجی کے مطابق کچھ ایسے کام کر لیے جاتے ہیں کہ جس میں بے قصور نہتے معصوم انسان بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں مر جاتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد میں مر جائیں گے بڑی تعداد میں مر جائیں گے اکہ دکہ کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے وہ ایکسپشنز میں آتا ہے لیکن ایک بڑی تعداد میں پتہ ہو کہ اتنے بندے مارے جائیں گے اور اس موقع پر وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو یقیناً وہ ظلم ہوگا میں نے وہ تمام ریپورٹس پڑھی ہیں کہ جو عراق اور افغانستان کے حوالے سے اور سومال کے حوالے سے اختیار کیے گئے اور جس طرح سے کارپٹ بومنگ کا ایک سلسلہ یکے بادیگرے مسلسل ایک عرصے تک ہوتا رہا اس کو یقیناً اہل علم اگر ہوتے تو انہیں منع کرتے کہ جناب یہ والی صورتحال کسی اچھی جنگ کو جیتنے کے لیے قطی طور پر جائز نہیں ہے اس وجہ سے بااختیار ہونا اس وجہ سے بھی بااختیار ہونا لازمی ہے کہ جب ایک ریاست بن چکی ہو تو ریاست کے بااختیار ادارے ہی اس کا فیصلہ کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ ان کی نظر میں تمام تر نتائج ہو سکتے ہیں بہتر منصوبہ بندی اور بہتر عمل درامت اس کی وضاحت میں نے کچھ کر دی اور اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں اس نقطے پر کہ جہاد کی اہم ترین بات ایک نیت مسلمانوں کے لیے جس کو آپ جہاد کریں گے چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو لڑا کا بمبار کرنے والا کوئی فوجی آفیسر ہو یا کوئی بھی ہو ہر میدان میدانوں کا اپنے ذہن میں رکھئے اپنے اپنے میدان میں نیت کیا ہے پیسہ کمانا نیت کیا ہے زمین پر قبضہ کرنا نیت کیا ہے اپنے ملک کو وسط دینا نیت کیا ہے کچھ اور دولت پر قبضہ جمانا مختلف جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کو اپنے قابو بھی لانا اگر یہ نیت ہے تو کوئی جہاد نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یہ محض ایک جنگ ہے جو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے اور قیامت تک اس طرح کی جنگیں ہوتی رہیں گی جہاد میں صرف اور صرف ایک نیت ہے کہ میں اللہ کو رازی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کیسے رازی ہوتا ہے ظلم کے خاتمے سے رازی ہوتا ہے ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو اس کو ختم کرنا ایک مجاہد ایک مسلمان اور ایک مومن کا کام ہے اور جس نے یہ کام کیا در حقیقت اس نے اللہ کو رازی کر لیا اور جس نے اللہ کی رضا کو بنیاد بنایا قطعاً قطعاً وہ کام نہیں کر سکتا جس کی ریپورٹس اور جس کی داستانیں آج کل ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں دائش کے بارے میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں اور افغانستان میں ایسے بہت سارے لوگ کہ جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں زبا کرتے ہیں جلا کے راک کر دیتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں سکول کالجز میں ہاسپیٹلز میں بم بلاسٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری رائے دینا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہر جگہ برملا یہ رائے دی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں سے منع کیا ہے اس لئے جو شخص بھی جو ادارہ بھی جو جماعت بھی جو گروہ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں کر رہے وہ فساد کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ بتاتی ہے کہ کوئی غزوہ اور کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں آپ نے لوگوں کو بھیجا ہو اور یہ تعلیم نہ دی ہو کہ لوگو تم قتل کرنے کیلئے جا رہے ہو لڑنے کیلئے جا رہے ہو لیکن خبردار جنگ کے دوران کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بوڑے پر ہاتھ نہیں اٹھانا کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا کسی جانور کو بغیر ضرورت کے زبا نہیں کرنا کسی درخت کو بغیر ضرورت کے جلانا نہیں ہے کاٹنا نہیں ہے اور جو رسول درختوں تک کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوں کہ ان کو آپ نے بلا ضرورت نہیں کاٹنا تو وہ ایسے انسانوں کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ جو انسانوں کو زندہ جلا دیں اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو بھزم کر دیں کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے نیت اللہ کی رضا اور جس کی نیت اللہ کی رضا ہو جائے گی لازمان اس کے کردار میں اور اس کے روش میں اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی مخلوق خدا کی بھلائی مخلوق کی بھلائی بنیادی سبب ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد بہت سارے افراد نے جو جہاد کے سلسلے کو کسی بھی میدان میں آگے بڑھایا تو سب کی ایک بنیادی نیت یہ بھی تھی کہ اللہ کی رضا تو ہے ہی وہ تو پہلا نقطہ ہے پہلا قدم ہے لیکن مخلوق خدا کی بھلائی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ ڈاکٹر ایک مجاہد ہے اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے مخلوق خدا کی بھلائی چاہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مجاہد انسان ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور تیسری بات ہے اخلاص اور وفاداری اخلاص اور وفاداری یہ جملہ بھی بہت اہم ہے خاص طور پر وہ افراد جو کسی بھی میدان میں کسی بھی حیثیت میں کام کر رہے ہیں وہ ایڈمیسٹریشن میں ہیں وہ استاد ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ اور کسی قسم کا مجاہد ہے اخلاص کا مطلب کیا ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کام کے بارے میں پوری محنت پوری ریسرچ اور پورے طریقے سے توجہ وہ اس میں استعمال کرے اور پورے سلیقے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرے بے توجہی سے اور اس کے اندر خیانت کرتے ہوئے اس کام کو کرنا جو بھی کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ گناہگار ہوگا اور جہاد کے عمل میں بھی اس کو نقصان ہوگا اس لئے یہ تین کام بہت ضروری ہیں جس کی وجہ سے جہاد مکمل ہوتا ہے وگرنا جہاد نہیں ہے سامین محترم میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی وگرنا بیسیوں احادیث اور بیسیوں آیات میرے سامنے ہیں پڑھی اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری کے مجاہد جہاں اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور کیا کیا صورتیں ہیں لیکن میں نے موجودہ حالات کے پیش نظر چند اشارات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں سے جو بات بھی آپ کو اچھی لگتی ہے اس پر مزید غور کیجئے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کیجئے جس بات میں اختلاف ہے میری بھی رہنمائی کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ نہیں یہ والی بات جہاں اس کو مزید بہتر یوں ہونا چاہیے کیونکہ یہی ہماری اخلاص اور ہماری نیت کی بہتر ہونے کی علامت ہے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی کسی بھی قسم کا مجھے نہیں اندازہ کہ سوال کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اور وقت جہے وہ چونکہ گرف گرف سے نکل چکا ہے تو اس لیے آپ جو حکم دیں گے اس کے مطابق بات کو ختم کیے جائے گا تو کوئی سوال ہے کنی سوال ہی جیٹا ہے کنی جی اگر کوئی سوال جی حضور فرمایی آپ کو بہت بہت سکریہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت آسان افافہ نے اپنے جہاں کوئی کنسپٹ کو گلیر کر دیا لیکن کہیں بھی آج کل کے مواد میں ایک اور میس کنسپٹ ہے لوگوں کے دن میں اس کو کائنی جیٹا ہے جی تمہارے رنمائی ہو جائے گی کہ ایک جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ جب جس کی اتماعی جوٹی ہے یا جس کا یہ کام ہے اور وہ یہ کام نہ کر رہے ہیں تو کیا کام آدمی کے اس کی بسکر میں کیا رہ جاتا ہے اس کو پر کیا کرنا ہے یہ آج کلیس جس کو بہت سکران جواز بنایا جاتا ہے جی بلکل بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم یہ سوال اس اعتبار سے کس کی ضرورت ہے بہت زیادہ دیکھئے جس ادارے کا جس فرد کا جو کام ہے اگر وہ کام نہ کر رہا ہو تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ میں خود آگے بڑھوں اور میں وہ کام کرنا شروع کر دوں نہیں اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے سب سے بنیادی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی غلطی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے اور اس کی غلطی کا ازالہ کیا جائے اس کے لیے وہ تمام پہلے ذابطے اور طریقے اختیار کر لیے جائیں جو لازمی ہیں جو لازمی ہیں مثلا سیاستدان بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں اسادزہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں ڈاکٹرز بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں تو کیا ان تمام اداروں کو ختم کر دیا جائے اور کچھ لوگ الگ سے کھڑے ہو کر اپنے نئے سرے سے کام شروع کر دیں بنیادی طریقہ یہ نہیں ہوتا بنیادی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کی پن پوائنٹ نشاندہی کی جائے نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ اس کا متبادل پیش کیا جائے کہ جناب یہ غلطی ہے اس کا ازالہ یوں کیا جا سکتا ہے اس کیلئے دانشور اس کیلئے سیاسی جماعتیں اس کیلئے تعلیمی داریں اس کیلئے تحقیقی داریں باقاعدہ کس کیلئے بنای جاتے ہیں تھنگ ٹینکس کس لئے بنای جاتے ہیں ان کا بنیادی رول ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی خامی ہو اس خامی کو وہ دلاش کرتے ہیں اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کیلئے اس کا علاج کرنے کیلئے وہ تجاویز دیتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے تھنگ ٹینکس موجود نہیں ہیں جو ہیں وہ بھی بہت ہی محدود اور نہ صرف محدود بلکہ ذہنی طور پر بھی اختیارات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہیں اس وجہ سے وہ معاملات کو ان بنیادوں پر غور نہیں کرتے اس کی ریسرچ نہیں کرتے اور پھر اس کے لئے سٹرگل بھی نہیں کرتے بہت سارے دینی مدارس میں مجھے جانے کے اتفاق ہوا یونیورسٹیوں کے کہی جاتی ہے دینی مدارس سے میں نے یہ بات کہی ان کے علماء سے جید علماء سے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں قائم ہو رہا معیشت میں یہ خرابی ہے سیاست میں یہ خرابی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے متبادل کے طور پر باقاعدہ اپنے تعلیمی نظام میں کونسی ایسی چیز بنا رکھی ہے کہ آپ کے طلبہ اگر کل کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اسلامی بینک کاری کرنا چاہتے ہیں ایک اسلامی معیشت کے نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اسلامی عدالت اور قانون سازی کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کونسا ایسا سسٹم بنا رکھا ہے جس میں آپ متبادل لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر سکیں کیا اس پر آپ کے ہاں ریسرچ ہو رہی ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو حال یونیورسٹیوں میں بہت ساری خرابیوں کا ہے بلکل اسی طرح کی خرابیوں کا انداز وہاں پر بھی پائے جاتا ہے وہاں پر بھی پائے جاتا ہے اس لیے اگر وہ ادارہ جس نے جہاد کا فیصلہ کرنا ہے وہ جہاد کا فیصلہ نہیں کر رہا یا جو جہاد کا فیصلہ کر رہا ہے وہ غلق کر رہا ہے تو پھر قوم کو اداروں کو افراد کو اٹھنا چاہیے بتانا چاہیے نشاندہی کرنی چاہیے راستہ بتانا چاہیے تجاویز دینی چاہیے اور اس کے لیے پوری محنت لگا دیں اگر بجلی فیل ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور بہت ساری کام کی جاتے ہیں تو ان تمام کاموں کا بنیادی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ کام نہیں ہو رہا چلو ہم خود کلاشن کوف اٹھا کر اپنی ایک جماعت بناتے اور چلو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نہیں تجاویز دیں اور اس کا بہتر سلوشن پیش کریں جی مجھے اس کے لیے آپ کی طاق سے کہ جماعت کے جو تیسری کس طرح ہیں اسی اوپر ٹھوں انسا ترمان ہیں جس میں جان مال اور انجور آرہا تھے جبکہ جماعت کے ہیں ترین باتی پر چلتی ہے ایک بھی ہے رضا کی رضا کے لئے تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت یہ عزیدہ کا جو پرمی ہے وہ ہمارا ایک بڑا پرمی ہے کیونکہ جسے تک انسان اللہ کی رضا کی کام کرتے کوئی کام رہتا کہ ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کا مقام یعنی فکرہ در ایک اوپر جو ہے وہ فامن آتا ہے اور اللہ کی رضا کی کاموں میں یہ بہت ضروری ہے وہ مارکت کہ اللہ چاہتا چاہتا ہے تو مجھے تو معاشر میں یہ چیز ایک طرح کے نظر آتی ہے کہ ہم نے سہلیت ہوئی انسانوں کی بلائے کچھ اور آؤ لیکن چونکہ وہ ایک مارکت تیمی ہے جی سوال پہنچ گیا جی بہت شکریہ دیکھئے بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ جہاد وہ بھی ہے جو ہمیں کرنا ہے جس کا تعلق نظریہ عقید فکر کی اصلاح ہے جس کی بنیاد پر انسان کے کردار میں ایک پوزیٹیو تبدیلی آتی ہے اس کی ضرورت ہے اور جہاد وہ بھی ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کیلئے انسانی معاشرہ جس طریقے سے وجود میں آتا اور جس طریقے سے آگے وڑھتا ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے کام مختلف قسم کے افراد کے سپرد کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات سوچ سمجھ کر اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں خود بخود یہ کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود نیچرلی ہر ایک بندے کی ایک صلاحیت اللہ رب العزت الگ سے دے رکھی ہے کچھ عدب پسند کرتے ہیں کچھ انجینئر بہت اچھے ہیں شروع ہی سے بائی نیچر ان کو اللہ رب العزت بنا رکھا ہے بنیادی بات کیا ہے کہ ان تمام میدانوں میں ہر میدان سے تعلق ارکنے والے افراد کو اپنے اپنے میدان میں کام کرنا چاہیے تعلیم کے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے اور لڑائی کرنے والے لوگوں کو لڑائی کرنی چاہیے لیکن تعلیم چونکہ سب کیلئے ہے بلکل اس طرح جیسے صحت سب کیلئے ہے لیکن صحت سب کیلئے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھوکے کھانا چاہیے کون سا کھانا ٹھیک ہے کون سا کھانا ٹھیک نہیں ہے صحت کیلئے کون کون سی غزائیں ضروری ہیں کون کون سی غزائیں ضروری نہیں ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا یہ میڈیکل سائنس کی ابتدائی وہ ایڈوکیشن ہے کہ جو ہر بندے کی لازمی ضرورت ہے عقیدے اور نظریے میں بھی بنیادی ایڈوکیشن تو سب کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی انجینئر کی استاد کی تاجر کی مزدور کی کلر کی ہر ایک بندے کی بنیادی ضرورت ہے جو ہمارے پاس حقیقتاً وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے ایکسپرٹ ہونے کا ماہر ہونے کا اس کیلئے پھر علماء ہوں گے دانشور ہوں گے محققین ہوں گے ریسرچ کرنے والے افراد ہوں گے انہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ کام کرنا چاہیے بدقسمتی سے یہ دونوں کام اس طریقے سے نہیں ہو رہے جس طریقے سے ہونے چاہیے اس لئے پہلا جو جہاد کچھ ایسی باتیں جو میٹرک تک کے ہر بچے تک پہنچا دی جائیں ان کی نظام تعلیم کا میڈیا کا والدین کا حصہ بنا دیا جائے کہ وہ ان کو سکھا دے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب میں کیا کروں حالانکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے میرا بنیادی میدان عدب کا ہے اور میں اقبال کا جہاں وہ پڑھنے والا اور ان کا عاشق ہوں اور اقبال ہی پر میری پی ایس ڈی ہے میرا یہ میدان نہیں ہے لیکن قرآن و سنت پڑھتا رہتا ہوں تو میں ان سے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ عجیب لوگ ہیں نکاح کرنا ہو تو چھے مہینے اس پر ریسرچ کی جاتی ہے اور نکاح کی تیاریوں کے لیے بعض وقت سال ہا سال لگتے ہیں اور طلاق کے لیے ایک منٹ بھی نہیں لگاتے نکاح کے مسائل بہت سارے جان لیتے ہو لیکن طلاق کے مسائل تم نہیں جانتے بچوں کو طلاق کے مسائل نکاح سے پہلے سکھانے چاہیے اور یہ سکھانے چاہیے تعلیمی نساب کے اس حصے میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اسے پتہ ہو کہ میرے ایک معمولی سے لفظ کہنے سے گھر کس طرح برباد ہو جاتے ہیں انسان کیسے ٹوٹ جاتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیئے لیکن صرف یہی ایک مثال نہیں ہے زندگی کی اور بشمار مثالیں اسی سے وابستہ ہیں کہ ہمیں وہ بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے جو ہر ایک مسلمان اور ہر ایک اچھے انسان کو ہونے چاہیے اس لئے ایڈیوکیشن کا بہت بڑا کردار ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے اور پھر علماء کے اپنے ریسرچ کا کام ہے جو ہونے کرنا چاہیے جی تیسرا اور آخری سوال یا یہی آخری سوال بہت شکریہ بہت شکریہ